اور اکثر اس طرح کی جو زنا ہے یاد رکھیں واقعی زنا کی نوبت ڈیریکٹ نہیں آتی ہے کوئی آگے فورا نہیں ملتا ہے میرے ساتھ زنا کرو اس کے لیے مقدمات ہوتے ہیں اور اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ جو ہے آج بنا ہوا کیا ہے فیس بک آپ جا کے تلاش کرو آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی کتنے نکاح اور زندگیاں برباد ہوئیں فیس بک کی وجہ سے بعض لوگ جب اس کی برائی کرتے ہیں تو بلتے ہیں اس میں فائدے بھی تو ہیں دین کا بھی کام کرتے ہیں خاک دین کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں فائدہ ہے اپنی جگہ ہے لیکن اس کا غلط استعمال بہت بڑا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ وہ غلط استعمال بھی کرتے ہیں دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ہمدردیاں ایک دوسرے کی بڑھتی ہیں اور اس کے بعد دوستی بڑھتی ہے دوستی کے ساتھ آپس کی زندگی کے معاملات شیئر کرنے لگتے ہیں پھر ملاقات کا موقع آتا ہے اس کے بعد ملاقات اگلا مرحلہ ہموار کرتی ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی ابرباد ہوگی شادی شدہ عورتیں فیس بک کے ذریعے دوست بنا دوست بن کے شوہر بہت لیٹ آتا ہے دھیان نہیں دیتا ہے میٹنگ میں رہتا ہے ٹور پہ رہتا ہے اس کو کوئی چاہیئے جو اس کو ہمدردی دے تو فیس بک پہ ہمدرد ملا ملاقات ہوئی چلو کافی پہ ملتے ہیں کوکا کولا پیتے ہیں پکنک پہ جاتے ہیں ہوتے 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 زنا ہو گیا اور پھر ایک بار ہوا تو پھر اس نے کہا اور ایک بار ہونا چاہیئے اس نے کہا نہیں اس نے کہا میرے پاس فوٹو ہے تمہارے میرے پاس کیا ہے تصویر ہے تمہارے اب پھر یہ مجبور ہو گئی اور اس طرح کی زندگی برباد ہو گئی اور اس نے اپنی جب اس کا دل بھر گیا شوہر کو بھیج دیا سب کچھ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ حال اکثر ہو رہا ہے کالیج کے لڑکیاں ہیں کال سینٹر کی بچیاں ہیں آپ دیکھیں کتنا فتنے ہی اپنی ذاتی زندگی شیئر نہ کریں اتنا بےوقوف ہو انسان اور اتنی بےوقوف ہو لڑکی اس کو ضرورت کیا ہے کہ اپنے فرینڈ سرکل میں لڑکوں کو جمع کریں اور لڑکے کو ضرورت کیا ہے کہ مجھے دعوت دیتا ان کو کیوں دعوت دیتا خالہ کو دعوت دیا تیری وہ بھی تو ہے نا بیچاری اس کو کبھی دعوت دی نہیں لیکن فرینڈ کو دعوت دے رہا ہے کیوں کیا ضرورت ہے تو یہ ایسے جتنی فرینڈیاں ہیں بچے ان سے اور لڑکیاں بھی جو ہیں بچے ہیں لڑکوں کو فرینڈ نہیں بنایا ہے کیوں اس سے آپس میں انٹیمیسی پیدا ہوتی ہے چاہے وہ انٹرنیٹ پر ہو اور اس سے بہت بڑے فتنے وجود میں آتے ہیں دیکھیں کچھ نہیں تو نہیں ایک عورت کی افیکشن اگر ایک مرد سے ہو جائے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنی لذت اس کو نہیں آئے گی زندگی میں اور اس کو اپنے شوہر کے ساتھ وہ نہیں ملے گا دیکھیں بڑی بڑی سنہری اور ہری بھری باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے شوہر بچارہ واقعی ذمہ داریہ ادا کرتا ہے اتنا پیار سے بات نہیں کر پاتا ہے لیکن وہ جو فری میں دوست بنا ہوا ہے پیار سے بات کرے گا کیونکہ شکاری جو مچھلی پکڑنے والا ہوتا ہے بہت آئیستہ سے کام کرتا ہے تو وہ بولے گا کیسے ہیں کیا ہیں آج کل بہت دمگین ہو کیا مسئلہ ہے میری میسج کا جواب نہیں دیا ایسا ایسا مسئلہ تھا زندگی میں ایسا ہوتا رہتا ہے یوں ہیں تو ہیں ہم درد ہیں کچھ ہوگا تو بتاؤ کبھی بھی میں ہمیشہ ہوں تمہارا دوست ہوں ایک دم ہم درد وہ اپنی بیوی کیلئے نہیں کرے گا اپنے باپ ماں کے لئے بہن بھائی کیلئے نہیں کرے گا لیکن اس کو جو اس کا پرے ہے اس کا جو شکار ہے شکار کے لئے وہ برابر ایک دم مسٹر پرفیکٹ بن جائے گا اور اسی طرح سے لڑکیاں یاد رکھیں انسان چاہتا ہے کہ پرفیکٹ ہم دردی کرنے والا اس کا بھلا چاہنے والا کوئی ہو لیکن کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اس لئے شادی شدہ زندگی میں بعض وقت انیس بیس ہوتا رہتا ہے اب جب زندگ گھر کے اندر اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو نگاہیں کھڑکی کے باہر جاتی ہیں نگاہیں کھڑکی کے باہر جاتی ہیں پھر فیس بک میں کوئی نہ کوئی ہم درد انسان کہیں سے کوئی ہو جو مجھ کو بچائے مجھ کو وہ دے جو مجھ کو چاہیے اس کو شوہر سے نہیں مل رہا اس کو بیوی سے نہیں مل رہا تو اب کیا ہوگا باہر جب کوئی ہم درد ملے گا اب شوہر کے ساتھ بات کرنے کو جی چاہے گا اس کا نہیں کیوں اس سے بات کر کے کیا ملتا ہے کڑوی کسیلی باتیں کرتا ہے اور میری بات کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیتا ہے وہ اس سے چیٹ کرتی بیٹھے گی اور شوہر بھی گھر پہ جب بھی آؤ تو بل سامنے رکھ دیتی ہے یہ خرچہ کرنا ہے وہ لائٹ کا بھی لائیا اور بچوں کی فیز بھرنا اور یہ کرنا ہے اس کا دل اب بیوی سے نہیں اب اس کا دل کس سے لگے گا باہر جو اس کی سہلی ہے اس سے چیٹ کر کے اس کو وہ سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن افیکشن ملے گا جو اس کا دل چاہتا ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کی اکثریت کا حال ہی ہو چکا ہے کہ ان کی زندگی ورچول فیملی میں تبدیل ہو چکی ہے وہ اپنے خاندانوں میں نہیں یہ بہت بڑا پرابلم ہی ہے وہ اپنے گھروں میں نہیں ہے وہ اپنے گھروں میں ہیں لیکن ان کی فیملی باہر ہے وہ انٹرنیٹ کی فیملی میں جی رہا ہے اس کو باہر سکون ملتا ہے مل کے بات کرنے میں سکون نہیں ملتا ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے میں سکون نہیں ملتا ہے اس کو سکون قائمے مل رہا ہے ٹائپ کرنے میں اور میسیجز پڑھنے میں یہ ہماری زندگی بن چکی ہے تو یاد رکھیں اس سے بچیں اس سے بچیں اپنے گھروں میں خوش رہیں جیسے بھی ہیں بیوی آپ کی آپ کے کپڑے دھوتی ہے برطن ماشتی ہے کھانا پگا گے آپ کو دیتی چاہے کبھی کبھی نمک کم ہو جاتا ہو اور شکر زیادہ ہو جاتی ہو ہے نہ ہو بیوی اس کا خیال رکھی ہے شوہر جیسا بھی ہے کڑوی بات کرتا ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم وہ آفس میں جا کے کتنے ڈھککے کھا رہا ہے اور کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں بولے گا کس کے سامنے بولے گا وہ ایک دم صرف میڈی میڈی بات کرے گا وہ فری اور فرانک ہے اس کو آپ ایکسپٹ کریے وہ جھوٹی زندگی نہیں جی رہا ہے وہ سچی زندگی جی رہا ہے وہ آپ کے لئے گدے کی طرح محنت کر رہا ہے واقعی اتنی محنت کر کے آتا ہے وہ پسینہ بہ آتا ہے وہ اس کی قدر کیجئے جو بیٹ کے انٹرنیٹ پر آپ کے ساتھ پیار بھری باتیں کر رہا ہے اور ایک آدھ غزل روزانہ بھیج رہا ہے آپ کو اس کے چکر میں دھوکے میں مت آئی ہے وہ غزل کے حیثیت تکہ ہے لیکن یہ اس کی زندگی پوری غزل بنی ہوئی ہے صبح سے شام تک غزل بنا ہوا ہی ہے اس نے محنت کر کے لا رہا ہے وہ فائٹ کر رہا ہے وہ ٹرافک جام میں گھر پہ پہنچتا ہے وہ چاہتا ہے اس کی زندگی پریشان ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے وہ بیماری میں آپ کے دواخنے میں آئے گا وہ دوست نہیں آئے گا یاد رکھئے آپ کے بل بولو دوست کو بھرنے کے لیے جتنے فرینڈ ہیں یا فرینڈیاں جتنی بھی ہیں آپ جب بھی بیمار ہو یا کچھ گھر میں آپ کے والد کا بھائی کا دوست کا کسی کا بھی کچھ ہو جائے آپ اس کو کہیں بل اتنا آیا ہے ایک لاکھ دو لاکھ آیا ہے کرے گا وہ کہیں کہ میں آپ کو اپنا دل دے سکتا ہوں بل نہیں میرا دل حاضر ہے بل کی بات مجھ سے مت کرو دل کی بات کرو سمجھ میں آئی بات حقیقت پسند زندگی گزاری ہے یہ جو انٹرنیٹ کے فتنے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے اس سے بچی ہے تو کئی زندگیاں وہ عورت حدیث میں کیا ہے ایک منصب والی عورت اور ایک خوبصورت عورت اپنے آپ کو پیش کرے زنا کے لیے اور یہ نوجوان کہے اینی اقاف اللہ نو تینکیو نہیں کیونکہ وہ زندگی کی بربادی کا پہلا دن ہوگا اس کا پہلا دن ہوگا اور نوجوان تو اتنا متقی ہو پریزگار ہو وہ مسافہ بھی نہ کرے کیسے کتنے پرانے زمانے کے لوگ ہیں یہ ہاتھ بھی نہیں ملاتے نہیں ملاتے ہیں ہاتھ سے ہگ تک جائے گا گلے ملو اور وہ آگے تک جائے گا چومنے پیار کرنے تک جائے گا اور آگے کہاں تک جائے گا معلوم ہے ہم دور رہتے ہیں نو تینکیو نہیں ہونا چاہیے اس کا دل توڑنا اتنا برا نہیں جتنا اللہ کی شریعت توڑنا وہ نحراز ہو جائے گا اتنا خیال ہے اس کا اور اللہ نحراز ہوگا اس کا نہیں تو پھر تو کون ہے مسلمان تو کیسا ہے نئی کا مطلب نہیں اس کو آپ کچھ بھی بولیے بھئی آپ سے آپ کا والٹ اگر مانگ لے کوئی تو آپ دیں گے دے دو میرے کو نہیں دیں گے آپ نو تینکیو بولیں گے نا آپ آپ کا کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ کریڈ کارڈ تو بچیں اس سے ڈیبیٹ کارڈ اگر کوئی مانگ لے آپ کا پورا اور اس کا نمبر بھی مانگے آپ دیں گے نہیں دیں گے آپ اس کو کیوں اس لئے کہ نہیں بھائی نہیں دے سکتا مہین تو کہیں نہ کہیں آدمی کو تھوڑا کیا ہونا پڑتا ہے کڑوا ہونا پڑتا ہے کڑوا ہونا پڑتا ہے تو کیوں نہ آپ شریعت کی وجہ سے کڑوے ہوں دنیا کی وجہ سے نہیں آپ اچھے انداز آپ تھوڑے ٹیکٹکس چلا ہو پڑھو کچھ کتابیں جس سے آپ اپنی جان بچا سکیں نو تینکیو والی کوئی کتاب آپ پڑھئے اپنے آپ کو کیسے آدمی بچائے لیکن آدمی شریعت کو نہیں توڑے زینہ کا راستہ بہت آسان ہو چکا ہے آج اور میڈیا نے اس کے لئے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہے بہت آسانیاں